گزشتہ روح سائیوال میں ہونے والے افسوسناک واقعے میں سی ٹی ڈی کے ہاتھوں ماری گئی فیملی کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ قادرہ بار میں مشکوک سی ٹی ڈی مقابلے میں مارے جانے والے چاروں افراد کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے ابتتائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گاڑی میں سوار خاندان کے سربراہ خلیل کو تیرہ گولیاں سینے اور ہاتھ میں لگی ہیں جبکہ گاڑی چلانے والے ڈرائیور زیشان کو بھی دس گولیاں ماری گئیں گاڑی میں موجود خلیل کی اہلیا نبیلہ کو چار جبکہ ان کی تیرہ سالہ بیٹی عریبہ کو چھ گولیاں لگی ہیں رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے اور واقعہ کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے جبکہ سولہ اہلکاروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ